ایک بار ویریڈین کی سرزمین میں بادشاہ ایلڈرک کی حکومت میں ایک بادشاہی موجود تھی جو ایک قابل ذکر حکمت اور مہربانی کا آدمی تھا۔ اس کے دور حکومت کو خوشحالی اور امن کے دور سے نشان زد کیا گیا تھا جہاں لوگ اس کے احسان مندانہ حکمرانی کے تحت ترقی کی منازل تے کرتے تھے۔ بادشاہ ایلڈرک نہ صرف ایک حکمران تھا بلکہ اپنی رایہ کا باپ بھی تھا۔ اس نے اپنا زیادہ وقت لوگوں کے درمیان گھومنے، ان کی خوشیاں، دکھ اور شکایات سننے میں صرف کیا۔ اس کی ہمدردی اور سمجھ بوجھ نے اسے شہریوں سے غیر متزلزل محبت اور وفاداری حاصل کی۔ تاہم سلطنت کا سکون جلد ہی غیر متوقع واقعات کی ایک سیریز سے خطرے میں پڑ گیا۔ مہتوہ کانکشی بادشاہ روڈرک کے زیر اقتدار، ایک پڑوسی دائرے نے توسیہ اور طاقت کی خواہش کے تحت وریڈین کی سرحدوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ کنگ ایلڈرک، ایک سفارتکاری کے آدمی، نے امن کے لیے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ روڈرک کی تسلط کی بھاک کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہچ کچاتے ہوئے ایلڈرک نے اپنی سلطنت کو ناگزیر تصادم کے لیے تیار کیا، ہر وقت اپنے لوگوں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسے جیسے دونوں ریاستوں کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا، بادشاہ ایلڈرک کی عقل کا امتحان لیا گیا۔ اپنے انتہائی قابل اعتماد مشیروں کی رہنمائی کے ساتھ، اس نے سٹریٹ جک دفاعی منصوبے بنائے جن کا مقصد نہ صرف اپنی بادشاہی کی حفاظت کرنا تھا، بلکہ عام شہریوں پر جنگ کے اسرات کو بھی کم کرنا تھا۔ آخرکار جنگ ہوئی اور دونوں سلطنتوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ بادشاہ ایلڈرک نے بہادری کے ساتھ اپنے فوجیوں کی قیادت کی، ہمیشہ اپنے لوگوں کی حفاظت کو ترجیح دی۔ میدان جنگ کی افراد فری کے باوجود، اس نے اپنی حمد کو برقرار رکھا، جرات اور اتحاد کے الفاظ کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو جمع کیا۔ بلاخر بادشاہ ایلڈرک کی دور اندیشی اور قیادت غالب آگئی۔ اس کی بادشاہی نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی فتح یاب ہو کر ابھری۔ بدلہ لینے کے بجائے ایلڈرک نے شاہ روڈرک کو زیتون کی ایک شاخ بڑھا دی اور ایک امن ماہیدے کی وقالت کی جس سے دونوں ممالک کو فائدہ پہنچے۔ اس کے رحم دلی اور سفارتکاری نے ریاستوں کے درمیان دیرپا ایمن کا دور شروع کیا۔ کنگا ایلڈرک کی اپنے لوگوں کے ساتھ غیر متزلزل، وابستگی اور عظیم تر بھلائی کے لیے مشکل فیصلے کرنے کی ان کی صلاحیت نے انہیں تاریخ میں ایک مقام حاصل کیا۔ مکمرانوں میں سے ایک ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس کی میراس زندہ رہی جو آنے والی نسلوں کو اس کی حکمت، ہمدردی اور دائرے کی بھلائی کے لیے لگن کی تقلید کرنے کی ترغیب دیتی رہی۔